پاکستان میں مختلف جنرلسٹ جو ہیں جو مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے متعلق دن و دن خبرے بھی آتی رہتی ہیں اور مختلف بین الاقوامی خبرے بھی آتی رہتی ہیں کہ وہ جو صحافی فیلڈ میں یا پھر میڈیا اوٹڈٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کن حالات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور کون کون سے سماجی ان کو جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں دوہزار انیس میں اور دوہزار بیس میں مختلف سروے کیے گئے ہیں مینسی انٹرنیشنل نے بھی کیا جی آئی جی سی جو جرمنی کا اگدارہ ہے وہاں پر بھی مختلف ریپورٹ شاہیا ہوئیں اس میں ایک بات واضح کی گئی تھی کہ پاکستان میں جو جنرلسٹ مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو تین بڑے چیلنجز اور مشکلات کا سامدہ ہے جس میں سوسائٹل چیلنجز ہیں اورگنائزیشنل چیلنجز ہیں اور اس کے ساتھ پروفیشنل چیلنجز ہوتے ہیں جس کے اندر تنخواہوں کے معاملات سے لے کے زندگی اور اس کے بعد سیکیورٹی کے بھی معاملات ان کے آتے ہیں خبر کا رکنا چھپنا یا پھر خبر کو اپنی مرضی سے چھاپنا یہ مسائل بھی صحافیوں کو پہلے بھی درپیشتے لیکن اب جو ہے وہ گو کے حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں ورسٹ کنڈیشن ہے جنرلزم کی بھی اور جنرلسٹ کی بھی اسی حوالے سے یہ جو حکومت ہے طریقہ انصاف کی یہ ایک بل لے کر آ رہی ہے جس کی بڑی ڈسکیشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اہوانِ بالا اور اہوانِ زیری میں بھی جو ہے یہ بل جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ لگ ایسا رائے کے پاس کر دیا جائے گا اور پیش کر دیا جائے گا اس بل میں جو ہے وہ مختلف باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہیں جو کہ صحافیوں سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جس کو آج کل ہم ورلڈ کے نام سے جانتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں جیسے بل کے اندر ایک چیز واضح کی گئی ہے حکومتی نیریٹیف یہ ہے کہ یہ بل اس لیے پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا کہ صحافیوں کو ان کے حقوق مل سکیں جو فیک خبریں ہیں جو غلط خبریں ہیں ان کو بھی برپور انداز میں روکا جائے گو کہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو پیمرہ کے پاس بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ اے پی این ایس ہے اور پی آئی ڈی ہے اور مختلف ادارے ہیں جن کے پاس یہ قوانین موجود ہیں کہ غلط خبروں کے اپن کیا ایکشن کیا جا سکتا ہے اور ان کو کس طرح رکا جا سکتا ہے کورت ہم پس بنجر میں جاتے ہیں یہی حکومت تھی وزیراعظم عمران خان جو آج وزیراعظم ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے سربراہ تھے آج بھی سربراہ ہیں اور ان کے یہی ملشیر اور وزیر ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اس وقت کہ حکومت میں نہیں تھے ایک بات واضح طور پر کہی جاتی تھی ہمیشہ بنی گالا سے ایک ہی آواز آتی تھی کہ کوئی بھی حکومت کرپ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میڈیا کا گلہ دمائے جائے میڈیا کی آوازیں روکی جائیں اور خبروں کو جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے چلوایا جائے رکوایا جائے اور چھپوایا جائے اب یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کا بل آ رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ نقاط جو ہے وہ صحافیوں سے ہیں گوک کے کہا یہ گیا ہے کہ صحافیوں کی تنخواہوں کے معاملات جو ہیں وہ اداروں کو بہتر کرنے ہوں گے وقت پر تنخواہیں دینی پڑے گی ان کی انشورنس ہوگی گوکہ ایک بات آپ کو ویسے بھی یاد کروائیں کہ دو ہزار سترہ کے اندر جب مسلم لیگ ڈیون کی گورنمنٹ جا رہی تھی اس سے پہلے بھی ایک بل پاس ہوا تھا جو سائبر کرائم بل کے ساتھ پاس ہوا تھا اس میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی گئی تھی لیکن اس کا کوئی عمل درامت ہوتا اب تک نظر نہیں آیا صحافی جاتے ہیں مختلف قورٹس کے اندر کیسز چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کبھی نتیجہ آیا کبھی نہیں آیا آج جو ہے اسی حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلس نے جو ہے وہ اسلامباد پریس کلب میں پاکستان بھر کے صحافیوں کو جمع کیا یونینز کو جو مختلف شہروں کی ہیں ان کو جمع کر کے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں شہرہ دستور ہے شہر اقتدار ہے اور ایوان بالا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ صحافی آکے دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں پولیس نے دو جگہ روکنے کی بھی کوشش کی گئی پولیس کی جانب سے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے بھی یہاں پہ کاریدیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی یہاں پر رات بھر بیٹھیں گے صبح جوائنٹ سیشن ہے ایوان بالا کا اور ایوان زیری کا سینٹ کا اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ آف پاکستان کا جس میں صدر ڈاکٹر آریف علیوی نے بھی تقریر کرنی ہے اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کہا پر جو ہے وہ صحافی اس کے بعد یہ درنا جو ہے یہ ختم کر دیا جائے گا اور یہاں رات بھر جو ہے بیٹھا جائے گا اور اپنا اتجاز جو ہے مکمل طور پر ریکارڈ کروایا جائے گا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی بل کے اندر بہت اہم مقاد موجود ہیں جس کے اوپر نہ تو گورنمنٹ کے کوئی وزیر نہ کوئی مشیر اس پر بات کرنے کے نرازی ہیں فواد چودری ہوں یا پھر شہباز گل ہوں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یوٹیوب بھی جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادارے جو ہیں جو ویب کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اندر ادر سینس اگر آپ بات کریں تو واضح سی ایک لکیر نظر آتی ہے حکومت وہ لائن ڈراؤ کرنے جا رہی ہے کہ وہ لائن کس چیز کی ہوگی وہ لائن صرف اس چیز کی ہوگی کہ کنٹرول میڈیا کنٹرول نیوز ایجنسیز اور کنٹرول سوشل میڈیا کا جو ایک سٹریٹیجک پلین انہوں نے بنایا ہے اس کو یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے مکمل طور پر یہ میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی کا بل تیار کیا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹ کیا جائے گا گو کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا صحافی ابھی بھی جو ہے وہ نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں اسلامباد پریس کلب ایف سکس سے شروع ہوئے تھے اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں پورے پاکستان کے جنرلیسٹ سینئر جنرلیسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں حامید میر ہوں مطی اللہ جان ہوں مظر افباس ہوں نازی زیدی ہوں اور اس کے ساتھ سے غریدہ فاروقی ہوں یا آسمہ شیرازی ساں ہوں اور اس کے علاوہ عام میڈیا ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں دیکھا یہ ہوگا کہ اب یہ کل جوائنڈ سیشن ہے صاحبیوں کو یہ پروٹیسٹ یہ آواز اٹھانا کتنا کارامت تابعہ